جہلم کے علاقے بھمبلا میں چودہ سالہ لڑکا واصف علی چلنے پھرنے سے محروم ہے بٹھا حشت پہ کام کرنے والے میند کش ماں باپ کے پاس وسائل نہ ہونے سے علاج نہیں ہو پا رہا حکومتی ارکان و محیر حضرات اور ڈی سی جہلم سے اپیل کرتا والد کہتا ہے میرا نام محمد اکبال ہے میں ذل عجیلنگ در حشیم میرا بچہ معذور ہے بہت اپنی ذات توڑی بہت دن پھر ہے لمباد لہور اگر پچھے کوئی نلاج ہے لائمون کرنے میں چودہ پندہ لڑکا منگے گئے لہذا میں گورنمنٹ اگر پیل کر رہا ہوں کہ میرے اس بچے دیکھنے رکھیں دونوں ٹانگر سے محروم میند کش فیملی کا یہ بچہ امداد کا منتظر ہے جہلم کے نوائی علاقہ بھمبلہ میں چودہ سالہ لڑکا چلنے پھرنے سے محروم ہے دو وقت کی روٹی کمانے والے اس غریب اور بے بس خاندان کی جوان سالہ بچے کے علاج کے لیے دہائیاں بچے کے والد کا کہنا ہے کہ تیرہ لاکھ رپے مانگے ہیں وسائل نونے کی وجہ سے میرا اپنے بیٹے کے علاج کرانا مشکل ہو گیا ہے اقبال ہمیں شخص کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان اور زلحی انتظامیہ سے اپیل ہے کہ میرے بیٹے کے علاج کرائے جائے کیمرا میں نے سنیان علی کے ساتھ بابر حسین ساچنی اور جہلم